اعوذ باللہ من الشیطان الرعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بھی شخص یا اللہ یا رحیم یا عزیز یا معزو کا وظیفہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا مانگے اللہ کے حکم سے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے چاہے وہ دعا اپنے لیے ہو یا کسی دوسرے کے لیے سیف زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہو ہر انسان چاہتا تو ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو لیکن ہر انسان کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی پر آپ نے یہ سن ہوگا کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جب بھی جو بھی دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کو اللہ پاک رد نہیں فرماتے بلکہ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں یقینا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں یا اللہ یا رحیم یا عزیز یا معزو کا ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اس اعزاز سے نواز دیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے ان اسمیعظم کی بڑی فضیلت ہے اور اس وظیفہ سے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے اگر کوئی شاک سیف زبان بننے کی نیت سے ان اسمیعظم یا اللہ یا رحیم یا عزیز یا معزو کو روزانہ سو مرتبہ پڑھے اور لگتار اس عمل کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس کی زبان سیف ہو جائے گی یعنی کہ اس کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں فوراں قبول ہوگی